اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ ویڈر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلومات ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلومات اکٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نفع نقصان چوری بغیر کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لیے بنایا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف جی ویورز آپ کو ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل بیسٹ کے فرکنسی والٹس میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایکسی رکویسٹ کروں گا کہ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دوائیں تاکہ میری نئی آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مبیل سکیں سو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے بیٹکون کور والٹ میں جو آپ کا والٹ آئی ڈی ہے اس کی کی کو کیسے فائنڈ کریں گے اس بارے میں میں پہلے بھی آپ کی انفرمیشن دے چکا ہوں لیکن اگر آپ نے اپنا والٹ جو انکرپٹ کر لیا ہے لوگ کر لیا ہے تو تب آپ جو اپنے جو اس والٹ کی کو کیسے فائنڈ کریں گے کیونکہ اگر آپ اسی طرح کنسول میں جائیں گے اور وہ کی ڈالیں گے جو میں نے آپ کو کمانڈ بتائی تھی ڈام پرائیٹ کی کی اور سپیس ڈال کے اپنا ایڈی ڈالیں گے تو وہ آپ کو شو نہیں کرے گا آپ کو پرابیٹ کی نہیں دے گا تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ نے لاس تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے سمجھ آئے کہ اگر آپ نے اپنے بیٹکون کور والٹ کو انکرپٹ کر دیا اور اس کے اوپر اپنے پاسفرڈ اپلائے کر دیا ہے تو اگر آپ کو بعد میں کی نکالی ہوئی ہے نیا ایک والٹ آپ نے جنریٹ کیا ہے اس کی کی نکالی ہوئی ہے تو اس کو آپ کیسے نکالیں گے تو اس کے لیے جو ویڈیو کو لازمی دیکھیں میں اب اپن کروں اپنا بیٹکون کور والٹ ہمیں دیکھیں بیٹکون کور والٹ ہمارا اپن ہو چکا ہے اور ہمارا جو والٹ ہے بھی لوگڈ ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے wallet is encrypted and currently locked اب میں نے اگر اس locked wallet میں سے اپنی bitcoin کے wallet کی private کی نکال لی ہے تو اس کے لئے مجھے password کی ضرورت ہوگی اب اس password کی command کیا ہے وہ ہم نے console میں جا کے کیسے add کرنی ہے اس میں ہماری جو کی کیسے نکلے گی اس ساری information اس ویڈیو میں دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھیں لازمی دیکھئے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ start میں دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد چلے جاتے ہیں کہ اس میں ابھی information تو پوری نہیں مل رہی اب ویڈیو کو end تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو proper اس کی information مل سکے کہ میں آپ کو کس طرح step سے سمجھا رہا ہوں briefly سمجھا رہا ہوں ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے sss کو use کریں تو ابھی جو ہم جا کے سب سے پہلے اپنا ایک wallet کا اٹرس copy کر لیتے ہیں suppose میں receive میں کیا اور یہ جیسے second والا دے لیتا ہوں اس کو لینے کے بعد اس کو میں copy کر لیتا ہوں یہاں سے just copy کر لیں یا copy address کر لیں یہ جب آپ copy کر لیں گے اس کو اپنے close کر دینا ہے کرنے کے بعد اسی طرح اپنے window میں جانے ہیں window میں جانے کے بعد control t اور directly console پر click کر دیں آپ کے پاس آپ کا console open ہو جائے گا اب اگر میں directly let's suppose dump private کی گئے آپ سب نے command آگئی ہے space دباتا ہوں اور یہ address یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اب میں enter کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری private کی شو کرتا ہے یا نہیں ابھی آپ کو بتا چل جائے گا کہ کرتا ہے یا نہیں ابھی آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا error دے رہا ہے سب سے پہلے executing اس نے command کی ہے اس نے پھر dump private کی کی وہ جو ہمارا address دیا وہ دیا ہے اس کے بعد اس نے error دے دیا ہے please enter the wallet phrases with the wallet pass phrases مطلب سب سے پہلے جو ہمارا wallet lock ہے اس کو ہمیں پہلے unlock کرنا ہے unlock کرنے کے بعد جو ہے ہم اس میں سے اپنی wallet کی کو get کر سکتے ہیں اب اس کے لئے ہم command کیا use کریں گے سب سے پہلے ہمیں unlock کرنا ہے اپنا wallet تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے wallet ٹھیک ہے اس کے بعد wallet کر لیتا ہوں پہلا پورا wallet pass phrases ٹھیک ہے یہ آگیا wallet pass phrases اس کو میں کوپی کر کے نوٹ پیٹ کی فائل میں جو ہے وہ بڑا بھی کہہ دیتا ہوں یہ نوٹ پیٹ کی فائل میں پاس اپن ہوئی ہے میں اس کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پہ command کو آپ دیکھیں میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں یہ command ہے basically wallet pass phrases یہ اس کو unlock کرنے کی command ہے ہمارے جو wallet پہ password لگا تھا اس کو unlock کرنے کے لئے اب میں نے وہ command کر دیا ہے ایک دفعہ space کا بٹن دبا دیا ہے دبانے کے بعد جو ہے میں یہاں پہ اپنے password انٹریکٹ کروں گا پہلے میں کوشش کروں گا کہ copy کر کے پیٹ کروں یہ ہمارا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے last video بتایا تھا کہ یہ ہمارا نیا password ہے اس wallet کا اگر میں wrong کروں گا تو وہ کبھی بھی open نہیں کرے گا میں یہاں پہ پہلا سپوز میں ایک wrong کر کے دیکھتا ہوں گا کہ آپ کو پتا چلے یہ سپوز ہمارا اس سے پہلے والا password تھا جو ہم ایک ڈیمسٹریشن پر پہ پھر wrong انٹریکٹ کرنے کے کیا کرتا ہے آپ نے پہلے اپنا wallet faces کی command type کی ایک دفعہ space کا بٹن دبایا اس کے بعد آپ نے اپنا password انٹر کیا آپ پھر space کا بٹن دبایا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ 60 second کر دی ہمارا 60 کر دیا 600 کر دی جو آپ چاہرے لیکن میں 60 لکھتا ہوں 60 لکھتا ہوں 60 لکھتا ہوں میں اس کو انٹر کرتا ہوں اب میں انٹر کیا تو یہ دیکھیں مطلب اگر میں اس کے اندر غلط wallet faces add کروں گا تو آپ کے سامنے یہ مجھے احرط دے دے گا اور میں میری wallet private کی نہیں دے گا اب میں اس کے لئے کیا کروں گا اپنا صحیح password انٹریک کروں گا پھر again command انٹر کرتا ہوں wallet pass faces یہ تیسے نمبر پہ آگئی command space ایک دفعہ ہم نے اس کو کلک کیا دیا انٹریک کر دیا space کے اوپر تو یہ space آگئی white space اب یہاں پہ ہم انٹریک کریں گے اپنا password جو original اس کا password ہم نے apply کیا ہوا یہ کیا ہوا تھا copy and paste again six zero یہ command ہے اب یہ null ہو گیا null سے مراد کہ اب ہمارا یہ wallet open ہو چکا اب اس کے اندر سے ہم جو اپنے wallet کی private کی کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اب اس کے لئے ہم وہ ہی کریں گے dump private کی space اور یہ ہمارا wallet ڈی ہے یہ والا control c کر لیتا ہوں میں بسے اب جائیں گے تو یہاں پہ بھی show ہو جاگا اور میں اس کو click کرتا ہوں ہم اس کی لینے نہیں نہیں اس کی میں خلال میں private کی لینے چاہ رہے ہیں اس کی private کی لینے چاہ رہیں اس wallet کی اب ہم جو ہے وہی ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ enter کر دیا اب ہم اس کو کریں گے enter آپ دیکھیں کوئی space نہیں ہے اس کے بعد کی کے بعد یہ جو میری public ڈی ہے بس پہلی command اور میرے address کے درمیان میں ایک وائٹ سپیس ہے اور enter اب جیسے میں نے enter کیا اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں میرے پاس جو ہے wallet کی آ گئی ہے یہ میری wallet کی آ گئی مطلب یہ میری private کی آ چکی ہے اسی طرح اگر میں جو ہے وہ دوسرے کی بھی لینا چاہا رہا ہوں دوسرا اس کی بھی private کی نکالنا چاہا رہا ہوں جیسے کاشف ہے تو میں یہاں سے copy کرتا ہوں control c close اور یہاں پہ جا کے میں کر دیتا ہوں dump private کی space اور یہاں پہ پھر وہ کی اور یہ ابھی دیکھیں کہ کہہ رہے ہیں error please enter the wallet spaces with the wallet pass places مطلب میں نے ایک دفعہ کی لے لی لیکن اس نے کہا کہ wallet دوبارہ lock کر دیا مجھے ایک ہی ملی ہے دوسری نہیں ملی اب اس کے لئے میں دوبارہ کیا کروں دوبارہ پھر اپنا جو ہے وہ command enter کروں گا جو wallet open کرنے کی ہے wallet pass phrases third command space اپنا password پھر پاس یہ password ہے copy paste اور 60 اور یہ enter اب میرا wallet جو ہے دوبارہ open ہو گیا اب میں دوبارہ جو اس wallet کی جو private key لے سکتا ہوں ہم اس کو دوبارہ open کرتا ہوں اس کو یہاں سے copy کرتا ہوں control اس کو جاتا ہوں واپس یہاں پہ ڈاکتا ہوں dump private key paste wallet اور enter اب آپ دیکھیں کہ اس نے private key دے دی ہے مطلب میں نے جتنے بھی wallet کی private key نکال لی ہے اور اگر میرا wallet lock ہے تو ہر private key کے بعد مجھے اپنے اس جو ہے کنسول میں جا کے wallet کو unlock کرنا پڑے گا اس کے بعد جا کے جو ہے میں اپنی جو کسی بھی wallet ID کی private key کو لے سکتا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کی سمجھ آ چکی ہوگی اب اس کو بند کرنے سے پہلے میں کیا کروں control L کروں گا clear کرنا ہے میں نے اس کو control L اب یہ میری commands clear ہو گئی ہیں مطلب میرا یہ console بلکل clear ہے اب میں اس کو easily بند کر سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے wallet کو lock کیا تھا lock کے بعد مجھے یاد آیا اور میں نے تو اپنے اس btc wallet ID کی جو private key لینی ہے تو میں نے اس کو اس طرح open کیا پہلے wallet کو command دیکھ open کیا اس کے password کو اس کے بعد پھر میں نے اپنا جو public address ڈالا اور پھر private key cat کی آپ اسی طرح ہی کر سکتے ہیں تو آپ انشاءاللہ ساری سمارہ آ چکی کیونکہ کیسے 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 آپ نے یوز کرنا اور کیسے آپ نے اپنی private key نکال لی اگر آپ کا wallet lock ہے تو اگر آپ نے کوئی بھی کسی قسم کی بھی آپ کو اس میں information ملیا تو آپ ویڈیو سٹاپ کرنا سے پہلے میرے اس ویڈیو کو like کریں چینل کو subscribe اور bell آئیکر کا button لازمی دبائیں تاکہ میری نئے آنے ویڈیو کو notification ملتا رہے اگر آپ کو کسی بھی ایشو آرہ بیٹکون core wallet selected install کرنے میں یا پھر اس کو restore کرنے میں import کرنے میں تو آپ مجھے کومیٹس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ مجھے ضرور آپ کو جات دوں تو ملتے ہیں اپنی نئے ویڈیو میں اللہ